پرائیویٹ موٹیویشن کے ڈیار ویورز آج ہم بات کریں گے اورل سیکس یعنی موں کے ذریعے جمعہ یا آزائی تناسل کو موں میں لینے کے بارے میں اس کا حکم جاننے سے پہلے چاند شریف اصولوں کو سامنے رکھیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے نمبر ایک دین اسلام طہارت و پاکیزگی کا درس دیتا ہے اور نجاست و گندگی سے دور رہنے کو لازم قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اور گندگی کو دور پھینک سورہ المدسر آیت نمبر پانچ ایک جگہ رشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے سورہ الباقرہ آیت نمبر دو سو بائیس نمبر دو دین اسلام زیشان کاموں کا حکم دیتا ہے اور گھٹیا اور رزیل کاموں سے منع کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ یقیناً اللہ تعالیٰ باعزت ہے اور عزت اور اخلاق آلیہ کو پسند فرماتا ہے اور گھٹیا عادتوں کو ناپسند فرماتا ہے مستدرک حاکم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو تئیس اسلام حلال اور پاکیزہ شیعہ کو کھانے کا حکم دیتا ہے اور خبیز کو حرام کرتا ہے اور اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اے لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سکھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیر بھی نہ کرو یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے سورہ الباقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھ سٹ نمبر چار دین اسلام میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے ان کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا ہے اور ایسے امور جن کا حلال ہونا واضح نہیں ہے ان سے بھی دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ فہاشی اور برا راستہ ہے سورت الاسرہ آیت نمبر بتیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتبے امور ہیں جنہیں بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے تو جو ان مشتبے امور سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو شبہات میں داخل ہو گیا اس کی مثال اس چرواہے کیسی ہے یہ اپنی بکریوں کو ممنوع علاقے کے قریب چلاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی بکریوں اس ممنوع علاقے میں داخل ہو جائیں خبردار ہر حکومت کے کچھ ممنوع علاقے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ممنوع علاقے اس کے حرام کردہ امور ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر باون صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانس سو نینانوے میں یہ حدیث اور وضاحت کے ساتھ ہے اور جو مشتبے کاموں میں پڑ گیا وہ حرام میں داخل ہو گیا یعنی مشتبے امور سے بچنا بھی فرض ہے اور ان کاموں میں پڑنا حرام ہے نمبر پانچ نقصان دے اشیاء کو شریعت نے حرام کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانا ہے سنان ابن ماجہ یو کام مومن کے دل میں کھٹک جائے وہ گناہ ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے ترجمہ اور لیکن اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنایا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا ہے اور کفر فیسق اور نافرمانی کو تمہارے لئے ناپسند دیدہ بنا دیا ہے جن کے دلوں کی یہ کیفیت ہو وہی اللہ کے نیکوکار ہیں سورہ الحجورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زیشان ہے ترجمہ نیکی اچھا اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹک جائے اور لوگوں کو اس پر متعلق ہونے کے تناپسند کریں صحیح مسلم یعنی ہر وہ کام جو آپ کرنے لگیں اور آپ کا دل کہے کہ یار دوستوں کو لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے عزت کا مسئلہ ہے دوسرے الفاظ میں جس پہ آپ کا دل اور دماغ مطمئن نہیں اسے چھوڑ دیں اس سے بچیں ان بنیادی اصولوں کو سمجھ لینے کے بعد اورل سیکس کی حرمت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کیونکہ مزی مرد کی ہو یا عورت کی ناپاک ہی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اسے دھونے اور صاف کرنے کا حکم دیا ہے اور بحالت شہبت مرد کے ذکر سے بھی اور عورت کی فرج سے بھی نکلنے والی رتوبت مزی کہلاتی ہے جو کہ نجس بھی ہے اور حرام بھی اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی شرم گا چوستا یا چاٹتا یا اسے مو لگاتا ہے تو اس کا مو اس نجاس سے بچ نہیں سکتا اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے شہر کے ذکر یعنی اللہ تناسل کو مو میں داخل کرے تو وہ بھی غلوہ شہبت کی بنا پر نکلنے والی مرد کی مزی سے نہیں بس سکتی بلکہ وہ مزی ان کے مو میں داخل ہو کر لعاب کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اور بس اوقات لعاب نکلنے کی صورت میں میدہ تک بھی جاب پہنچتی ہے اور یہ نہایت ہی گھٹیا اور رزیل حرکت ہے جبکہ شریعت اسلامیہ نجاسس سے دور رہنے کا حکم دیتی ہے نجاس اور خبیز کو حرام قرار دے کر اسے کھانے سے پینے سے منع کرتی ہے اور گھٹیا عادتوں سے بچنے کا حکم کرتی ہے کوئی بھی مرد اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے ذکر سے مزی نہیں نکلتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر مرد مزی خارج کہتا ہے یہ ضرور ہے کہ کسی کی مزی زیادہ خارج ہوتی ہے اور کسی کی کم بہر دو صورت اورل سیکس کہ حرمت ہی ثابت ہوتی ہے کیونکہ اگر مرد کی مزی بہت ہی کم بھی نکلتی ہو تب بھی جس وقت ذکر اس کی بیوی کے موں میں داخل ہوگا کوئی یقینی بات نہیں کہ مزی نہ نکلے بلکہ غالب گمان یہی ہے کہ مزی نکلے گی اور شبہات میں پڑھنے کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور بساوقات غلوہ شہبت کی بنا پر میاں صاحب اپنی بیوی کے موں میں ہی منی نکال دیتے ہیں یعنی ڈسچارچ ہو جاتے ہیں جو کہ اس سے بھی قبیہ مل ہے شریعت گندگی کو دور پھینکنے کا حکم کرتی ہے جبکہ اورل سیکس کرنے والے گندگی کو موں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جدید میڈیکل سینس بھی اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ اورل سیکس کے نتیجے میں موں کا سرطان یعنی کینسر پیدا کرنے والا ویرس ایچ پی وی کا سبب بنتا ہے جبکہ شریعت اسلامیہ مزرر صحت امور و اشیاء سے منع کرتی ہے اور انہیں حرام قرار دیتی ہے اور اسی طرح اورل سیکس ایسی برائی ہے کہ کسی مومن کا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا اور یہ اس کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے جو کہ اس کے عمل کے گناہ ہونے کی ایک واضح دلیل ہے ان تمام تر دلائل کی روح سے اورل سیکس کی حرمت ہی ثابت ہوتی ہے پرائیویٹ موٹیویشن کے ڈیئر ویورس ہماری پھر آپ سے ایک بار ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن آن کریں اور اس طرح کی اسلامی مسائل پوچھنے میں بلکل بھی شرم حسوس نہ کریں